ناصرین گریٹر اقبال پارک جس کو مرارے پاکستان بھی کہا جاتا ہے پہلے منٹو پارک کے نام سے جانا جاتا تھا منٹو پارک اسی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو پاکستان اور انڈیا کے پہلے گوانر جنرل تھے ان کا نام لارڈ منٹو تھا ان کے نام پہ اس پارک کا نام منٹو پارک رکھا گیا تھا یہ پارک شہر کے تیرہ طریقی دروازوں سے گھیرا ہوا ہے یہ پارک علیہ لاہور اور باہشاہی مزید کے کنارے پر واقع ہے جس میں مشہور مرارے پاکستان واقع ہے ناظرین اس پارک میں حفیظ جلندری اور علامہ اقبال کا مقبرہ نیشنل ہسٹری میوزیم، نوزیکل فاؤنٹین، بوٹنگ لیک اور فوڈ کورٹ اس پارک میں موجود ہیں ناظرین انیس سو چالیس میں اس پارک میں بہت بڑا جلسہ ہوا تھا جو مسلم لیگ کی طرف سے کیا گیا تھا اس کے بعد انیس سو سار سے لے کر انیس سو ارشت تک منارے پاکستان کی تعمیر کی گئی جس پر تقریباً ستر لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا اس اکتوبر دوہزار پندرہ سے لے کر نو نومبر دوہزار سولہ تک یہاں پر نو سو اکاسی میلین روپے خرچ ہوا ہے اور پھر جا کے یہ ایک بہترین جگہ بنی اس پارک کی حالیت اسی کے بعد یہ بات تقریباً ایک سو پچیس اکر روپے پر پھیلا ہوا ہے پلیٹر ایک بال پارک میں گلف کارٹ کی سواری، ٹوریزم کے لیے گاریاں اور فیملیز کے لیے بڑے باغات ہیں جہاں وہ اپنی پکنک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بیٹھ کر آرام کر سکتے ہیں اس پارک کی ڈائریکشن کو سمجھنے کے لیے جگہ جگہ پہ بورڈز بھی لگائے گئے ہیں یہ سامنے جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے بلکل اسی طرح کی انٹرنس جو ہے وہ شالا مار باغ میں بھی موجود ہے یہ اسی کی کاپی کی گئی ہے ناسرینج یہ ٹوٹل چار پلرز ہیں جن میں سے ایک لام اکبال کا، دوسرا قائدہ عظم حمد علی جناہ کا، تیسرا فاطمہ جناہ کا اور چوتھا سرسید احمد خان کا ہے یاد رہے کہ اس پارک میں پاکستان اور کشمی کا ترانہ لکھنے والے حفیظ جلندی کا مزار بھی موجود ہیں یہ جو سامنے قبرے نظر آ رہی ہیں یہ پاکستان کے مشہور اور نامور پہلوانوں کی قبرے ہیں یہاں پہ کسی دور میں پہلوانوں کا کھاڑا لگا کرتا تھا اس پارک میں پاکستان کی پہلے ڈانسنگ فاؤنٹین ہے جسے ڈانسنگ جھیل بھی کہا جاتا ہے رات کے وقت اس جھیل کی لائٹ میزک کے حساب سے ڈانس کرتی ہیں اور ایک بہت ہی دلکش منظر پیش کرتی ہیں ڈانسنگ فاؤنٹین کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر کنٹرول روم بھی بنائے گئے ہیں اس پارک میں بابے خیبر پفتونخواہ ریسٹران بھی موجود ہے اس پارک میں بچوں کی انجوائیمنٹ کے لیے مطلب قسم کے جھولے موجود ہیں جو سامنے آپ لوگ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ پاکستان کا پہلا ہسٹری موزم ہے جسے ڈیجیٹل ہسٹری موزم بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ 1940 سے لے کر 1947 تک اور اس کے بعد جتنا بھی پاکستان تحریکی زادی کے لیے جو بھی کاوشی ہوئی اس کی ساری معلومات اس موزم میں آپ کو مل سکتی ہیں وہ بھی صرف اور صرف ڈیجیٹل فارم میں موسیقی 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 ناظرین پارٹیشن کو دران کیگی ہجرک کو اس دیوار پر بنایا گیا ہے ان دیواروں پر علامہ اکبار اور قائد عظم محمد علی جنار کی تصویریں بھی بنایا گیا ہیں موسیقی اور اس دیوار کے بالکل سامنے یہ جھیل بنایا گیا ہے یہ جھیل خاص کر بوٹنگ کے لیے ہی بنایا گیا ہے موسیقی 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 شان ڈھلتے ہی اس بات میں لوگوں کی تعداد میں بھی حضافہ ہوتا چلا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی